چکے تھے کہ میتڈالوجی اب تفسیر میں جو صلب المباحثمین دی بیک بون آپ میتڈالوجی ہے تو وہ بیک بون اسے ہم سلاسل سبعہ یا ساتھ سلسلے کہا کرتے ہیں پہلا سلسلہ تھا سلسلت الدعاوی کہ قرآن کریم کچھ دعوے کر جاتا ہے اور ان دعوے میں تین دعوے اساسی ہیں ایک توحید کا دعوی ایک رسالت کا دعوی ایک بعض بادل موت کا دعوی اور پھر سرب دعوی نہیں کرتا اللہ تعالی اسے آرگیو بھی کر دیتا ہے تو دوسرا سلسلہ ہے سلسلت الدلائل اور دلائل کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ بنیادی طور پر دلائل کے اقسام وہ چار ہیں ایک دلائل عقلی دوسرے دلائل نقلی تیسرے دلائل وحی اور چوتے دلائل استقراری پھر جو دلائل عقلی ہیں وہ اپنے تئی دو قسموں میں منقسم ہیں ایک کو کہتے ہیں دلائل انفسی دوسرے کو کہتے ہیں دلائل آفاقی انفسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کبھی کو باہر مثلا باس باد الموت کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ آپ کو میں مرنے کے بعد زندگی دے دوں گا تو ذہن میں آجاتا ہے کس طرح دے دیں گے تو اللہ کریم فورا ہماری ابتدائی تخلیق کا تذکرہ کر جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح پیدا کر دیا آپ دیکھتے نہیں آپ سپوم تھے ایک سنگل ڈراب تھے اسے میں نے منجمت خون میں تبدیل کر دیا پھر اسے علقہ اور فلش کے شکل دے دیا اور پھر اس کو ڈانچہ بنا دیا پھر اس کو گوش بوت بنا دیا پھر آپ کو ایک خوبصورت شکل دے دی اور آپ دوڑتے پھرتے جا رہے ہیں یہ خدا قادر نہیں کہ وہ مردے کو پھر سے نئی زندگی دے دے صحیح ہے تو یہ ہے دلائل انفسی دلائل آفاقی یہ پھر تین قسم کے ہیں کبھی اللہ تعالی اوپر آسمانوں کی بات کرتا ہے کہ اللہ نے ایسا مضبوط آسمان بنا دیتا ہے دوسرے دلائل سفلی نیچے زمین اور اس سے نکلنے والے نباتات اور اس کے متعلقات اور ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں بطور دلائل اور کبھی دلائل جوی کہ آسمان و زمین کے درمیان آپ پرندوں کو اڑتے پرتے دیکھتے ہیں آپ ہوائے چلتے دیکھتے ہیں آپ کلاوڈز دیکھتے ہیں آپ سورج چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالی کے وجود کے اللہ تعالی کی وحدانیت کے اللہ تعالی کے قدرت و قوت کے جبکہ تیسرے نمبر پر ہے دلائل نقلی تو دلائل نقلی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی سابقہ امتوں کا قصہ ذکر فرماتا ہے کہ دیکھئے فلا امت نے نبی کا پیغام وہ قبول نہیں کیا تو میں نے اسے کیسے تباہ کر دیا اور فلا لوگوں نے انہوں نے نبی کے پیغام کو قبول کر دیا میں نے کیسے کامیابی دے دی چوتہ ہے تیسرا ہے دلائل وحی دلائل وحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم فرما دیتے ہیں کہ یہ کوئی یونیک قسم کی چیز نہیں یہ میں آپ کو جو میسج دے چکا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگوں نے پہلے سے سنا نہیں اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یہی وحی شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحا والذی اوحینا الیک وعلیٰ ابراہیم یہ وہی دین ہے جو میں نے نوح کو دے دیا تھا ابراہیم کو دے دیا تھا آپ کو دے دیا ہے وہاں اوٹی النبیون سارے انبیاء کو دیا گیا تھا اور دلائل استقراری کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی دیکھئے بحث میں آدمی کو لے جا کر ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے کہ وہاں اللہ کریم ایک سوال پوچھ لیتا ہے کہ ابھی مجھے جواب دیں تو وہاں ایک سپیسیفک جواب کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں ہوتا صحیح ہے اب اللہ تعالی نے بہت سارے یعنی تفصیلی بیان کیا کائنات کے نظام کے متعلق یا میں فار ایگزامپل کہہ دیوں گا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلا صدق و لا صلح ولیکن قذب و تولہ ثم ذہب الی اہلی یتمتو اولا لکا فا اولا ثم اولا احسب الانسان انسان اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ وہ اسے بغیر ٹرائل اور بغیر ٹیسٹ اور بغیر احتساب اور ایک آنٹی بلی کی کوئی چھوڑے گا یہ اس کی خام خیالی ہے یہ احمقوں کے جنت میں رہتا ہے ایہ حسب الانسان اینہ ترکا صدر نہیں اللہ کریم نے فرمایا میں نے کوئی ڈراما تو نہیں رچایا ہے اس کے پیچھے کوئی فلاسفی کار فرما ہے یہ اپنی ابتداع اور بنیاد کو نہیں سوچتا کہ یہ ایک سنگل سپوم کا ڈراب تھا اور اس سنگل ڈراب کو میں نے یہ شکل دے دی انسان بنا دی پھر میں نے اسے منجمت خون بنا دیا اتنا خوبصورت انسان بنا دیا اور صرف انسان ایک کائنٹ کا نہیں بنایا دو جنڈر بنا دی یہ میل جنڈر اور یہ فی میل جنڈر اب وہ اللہ جو یہ کام کر دیتا ہے اب یہ تو آپ سب مان رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا ایسا خدا یہ قادر نہیں ہوتا کہ اس قسم کے انسانوں کو دوسری زندگی بھی دی دے موت کے بعد تو اب اس کا سوائے اس کے اور کوئی جواب تا ہی نہیں کہ انسان کہہ دے کہ بھلا واقعی وہ تو قادری یہ کر سکتا ہے یا مثلا سورہ یونس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ تذکرہ کر دیتا ہے اپنے قدرت کا تو فرماتے ہیں یا آپ کو رزق کون دے دیتا ہے یا اسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے یا تمام امور اور افیرز کے ارینمنٹ کون کرتا ہے فصیحولون اللہ اللہ کریم نے فرمایا ابو جھال بدبخ بھی کہے گا کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور یہ اللہ ہی کرنے تو اسے کہتے ہیں دلیل استقراری جہاں کنفس اور ایڈمیٹ کرنے کے علاوہ کوئی دوسر راستہ ہو ہی نہیں تو اسے کہتے ہیں میترالو جی اب تفسیر میں دلائل استقراری تو اب آپ نے دو سلسلے سیکھ لیے ایک ہے سلسلت الدعاوی کہ قرآن کریم دعوے کر دیتا ہے دوسرا ہے سلسلت الدلائل کہ دعوے کو اس طرح دعوے نہیں کرتا اس پر دلائل پیش کر دیتا ہے تیسرا سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں سلسلت التخویفات تخویف کا معنی ہے درانا دمکانا تو اللہ کریم نہ ماننے والوں کو درہ دیتا ہے اور یہ تخویفات دو قسم کے ہوتے ہیں کبھی دنیاوی عذاب سے ڈراتا ہے کبھی اخریوی عذاب سے ڈراتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ہے قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ سے کہہ دیں انہیں دنیاوی عذاب سے اور اللہ کے دنیاوی مواقع سے سے ڈرائیں کہ ستغلبون آپ کو شکست دی جائے گے دنیا میں میرے ہاتھوں تخویف کہ آخرت میں آپ کا ٹکانہ جہنم میں ہوگا تو ایسے کہتے ہیں تخویفات کا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار نماننے والوں کو تخویف دے رہا ہے درہا دمکا رہا ہے صحیح ہے اور درہا دمکانے سے آدمی کنٹرول ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تریفک اس چیک بائی ریڈار یہ کیا ہے تخویف ہے نا یہی تخویف ہے درہا دمکا رہا ہے کہ بھئی اور کہتے ہیں کہ بھئی ائرکرافٹ بھئی ائرکرافٹ کے فریوے پر ائرکرافٹ اوپر اب یہ کیا ہے ائرکرافٹ کس لیے اوپر جو ہے نا وہ سرویلنس کر رہا ہے ہمیں ڈھرا رہا ہے کہ بھئی اگر وہاں سے اس نے اطلاع دے دی تو دو سو ڈالر کا ٹکٹ آسانی ستمہ دیا جائے گا اور صرف ڈالر نئی انشورنس کا بھی بیڑا غرک ہو جائے گا اوپر چلا جائے گا اور پھر صرف انشورنس کی بات بھی نہیں ہوگی آٹھ گھنٹے آپ نے پھر وہاں سکول میں بھی تو یہ تمام تخویفات جب ذہن میں آ جاتے ہیں تو آدمی فوراں وہ لیمیٹڈ سپیٹ پہ آ جاتا ہے فوراں درانے دمکانے سے آدمی وہ کنٹرول اور لیمٹس میں آ جاتا ہے واپس تو یہ سلسلہ تخویفات یہ ہے تیسرا سلسلہ چوتھا سلسلہ ہے سلسلہ تتنبیحات تنبیح کا معنی ہے وارننگ دینا خبردار کرنا کہ آئندہ کے لئے ایسا نہ ہو تنبیح اور تخویف میں یہ فرق ہے کہ تخویف وہ وارننگ ہے جس کے پیچھے آپ پہ ضرب پڑے لیکن تنبیح کا معنی ہے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ کے لئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب دیکھئے تنبیحات کبھی اللہ تعالی نبی کو تنبیح کرتا ہے اور کبھی دیکھئے ہم اپنے بچے کو تنبیح کر دیتے ہیں دیکھئے بیٹھے آئندہ یہ بات میرے لئے قابل قبول نہیں اب بیٹھے کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس سے پیار و محبت ہے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے تنبیح دے دی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور بڑی عجیب انداز سے کیا اصلاح غزوِ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ایک آیا کہ جی میرا یہ عذر ہے میرا تو سر درد کر رہا ہے میگرین کا مریض ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں آپ جا سکتے ہیں دوسرا آدمی آیا ہے یہ تیسرے دن سے بخار ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا آدمی آیا ہے اس نے کہا جی گھر بالکل خالی ہے کوئی ہے نہیں کوئی کون لکافٹر کرے گا میرے گھر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکی آپ جا سکتے ہیں صحیح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام کو چھٹیاں دے دی لیکن اللہ کریم نے اسے تنبیح کر دی یہ کام نہیں کرنا چاہیتا آپ کو بخشے ہی آپ نے چھٹیاں کیوں دے دی آپ چھٹی دیتے لیکن تب جب آپ دیفرنسییٹ کر جاتے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کلمہ کہہ دے نبی تو بدگمانی نہیں کرتا وہ تو کہتا ہے ایک ٹاک آدمی ہے جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بھی چھٹی آپ کی بھی چھٹی آپ کی بھی چھٹی اور آپ کی بھی چھٹی تو اسے کہتے ہیں تنبیحات النبی کہ پیغمبر کو اللہ تعالی نے تنبیح کر دی یہ وارننگ کا لفظ انگریزی میں اس کے لیے موضوع نہیں کیونکہ وارننگ میں تو وہ تخویف کا انسر ہوتا ہے ایل ای آر ٹی الٹ نہیں لیکن الٹ الٹ کا تو یہ معنی ہے کہ کوئی چیز آنے والی ہے آپ اسی کے متعلق چوکنہ کر لیتے ہیں اصل میں یہ تنبیح کا جو ہے اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ ہے نہیں انگریزی میں تو مفہوم تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایک کام کر گیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا مناسب نہیں تھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا بخش دے آپ کو آپ نے یہ کیوں کیا آہندہ کے لیے ایسا نہ کیجئے حتی اور کبھی اللہ تعالیٰ تنبیحات دے دیتا ہے مسلمانوں کو مومنوں کو کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھئے یہ جو کفار ہیں یہود و نصارہ ہیں اگر آپ چاہے کہ آپ ان کو راضی کریں تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اس سے کم کسی پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑے ان کے ساتھ ہو جائیں بس ان کے راضی ہونے کا مدار ہی اسی چیز پر ہے کہ اسلام کو چھوڑے یہودی من جائے اور اسلام کو چھوڑے عیسائی من جائے اگر اس سے کم پر آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا ممکن ہے نہیں آپ انہیں کہہ دے کہ دین تو وہ ہے جو اللہ نے دے دیا ہے آپ کا دین دین تھا جب موسیٰ کا زمانہ تھا لیکن ابھی تو آپ نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے آپ کا دین دین تھا جب عیسیٰ کا زمانہ تو آپ اسے فالو کر رہے تھے ابھی تو وہ دین دین نہیں رہا یہ تو آپ کے لسٹ ہیں آپ کے وشز ہیں آپ کے ڈیزائرز ہیں it has no any concern to dین ایک بات اور دوسری بات جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین کا تصور باقی نہیں رہا حضرت عمر سے کہنے لگے موسیٰ بھی زندہ ہوتے وہ میرے تابع ہوتے موسیٰ بھی زندہ ہوتے وہ پہ غمبر نہ ہوتے وہ میرے تابع ہوتے میرے امت ہوتے حضرت عیسیٰ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں گے ہمارا عقیدہ ہے عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے اب وہ آئیں گے تو کیا کچھ کریں گے پیغمبر بن کے آئیں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں خاتم الرسل ہیں اور آپ کے آنے سے تمام دینوں کا تسلسل ختم ہو گیا بس یہی دین باقی رہ گیا کیونکہ اس نے کمپلیٹ اور فرفیکٹ شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کر گیا تو ابی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ محمد کے دین کا ایک امتی بن کر ایک عالم بن کر اسی دین کو فالو کرے گا صحیح he will be a moldy of dین محمدی he will never be a پیغمبر no more he was پیغمبر at that time but after coming back to this dunya he will be a moldy of dین محمدی he will be a aalim and he will follow the Quran and sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات ذہن میں آئی اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ دوستیاں نہ رکھیں ان لوگوں سے آپ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ترقون الہم بالمود اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے دشمن ہیں اور آپ کے دشمن ہیں آپ انہیں دوست سمجھ کر ان کے ساتھ قلبی اور جگری دوستی پیدا کر دیتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ طالرینٹ واقع ہوئے تھے زیادہ روازار تھے وسیع النظر اور براد بیس قسم کے خیالات کے حامل تھے صحیح تو ان نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کچھ تعلقات اللہ کریم نے تنبیہ دیلی ہا انتم حبرنار ہو لوگو آپ وہی لوگ ہیں تو حبونہ ہوں کہ ان سے محبت کرتے ہیں ولایو حبونہ کم حالانکہ ان کے دل میں آپ کے لئے کوئی محبت کی گنجائش ہے نہیں ان کے دل میں کوئی اللہ کریم نے فرمایا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاُ مِنْ اَفْوَائِهِمْ آپ ان کے کلام کو ذرا باریکی سے ٹھٹو لیں ان کے کلام سے نفرت ہٹے پکتی رہے گی وہ جب بات کریں گے آپ کے متعلق اسلام کے متعلق مسلمانوں کے متعلق بڑا زرندودہ اور روڑ گوڑ کلام ہوگا لیکن اس سے دشمنی ہٹے پکتی رہے گی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ کلام کو چھوڑی وَمَا تُخْفِ صُدُورُمْ اَكْبَرُ ان کے دل میں اسلام کے متعلق جو خواست ہے اللہ کریم نے فرمایا اتنی بڑی چیز ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو دلوں کا بیعت جاننے والا ہوں اور اللہ نے فرمایا قَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِرُونَ میں نے آپ کو واضح چیزیں بتا دی تاکہ آپ بھی کچھ عاقل کر جائیں اچھا اب اللہ کریم نے ان مسلمانوں کو تنبیہ دے جی خبر دار ان لوگوں کے ساتھ کوئی جگری دوستی نہیں ہونی چاہیے کوئی قلبی دوستی اور ان دی کاسٹ آف دین اور ان دی کاسٹ آف مسلم امہ there is no any concept of such like relation with Jew people or Christian people or kuffار there is no any such concept okay you will do some business with these people you will do some commerce with these people you will do some سفارتی تعلقات with these people but as far as دی کاسٹ آف دین is concerned that must be the preferred one at the کاسٹ آف دین there will be no any relation with these kuffار تو اللہ کریم نے فرمائے ہا انتم خبردار آپ وہ لوگ ہیں تو حبونہم جو ان سے محبت کرتے ہیں وَلَا يُحِبُّونَكُمْ حالانکہ وہ دینی اعتبار سے آپ لوگ اسے نفرت کرتے رہتے ہیں اَدْبَدَتِ الْبَغْزَاؤُ مِنْ اَفْوَائِهِمْ ان کے کلام سے نفرتی نفرتی پکتی رہے جی وَمَا تُخْفِي صُدُورُمْ اَكْبَرْ قَدْ بَيَنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ تو یہ تنبیحات ہیں مومنوں کے لئے ایک دوسرا سلسلہ ہے کتنے سلسلے ہو گئے ہیں ایک دعاویہ کا سلسلہ دوسرا دلائل کا سلسلہ تیسرا تخویفات کا سلسلہ چوتھا تنبیحات کا سلسلہ پانچ ماں سلسلہ ہے وہ ہے تسلیات کا سلسلہ تسلیات اللہ تعالی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو اسے تسلی دے رہتے ہیں اور کبھی جب مسلمان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو انہیں تسلی دے رہتے ہیں کبھی آدمی انڈر سٹریس ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ارے خدا ہے میکیا کر رہا ہوں اور لوگ منچی میں گوئیم وہ تنبور منچی میں سرائت کہ میکیا کر رہا ہوں اور میرا تنبورہ کیا کچھ کہہ رہا ہے میکیا کر رہا ہوں اور لوگوں کا رسپانس کیا کچھ ہے صحیح ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبار یعنی جتنی آدمی میں اخلاص زیادہ ہو اور اخلاص سے کام کر رہا ہو اور رسپانس ٹک ٹاک نہ مل رہا ہو تو اس پر جو وہ ڈپریشن آ جاتا ہے وہ بھی انتہائی پیک پر ہو جاتا ہے اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بار تو اتنے انڈسٹریٹس ہو گئے کہ جب بلی ابو قبیس پہ چڑھنے لگے کہ اوپر سے چلانگ لگانا چاہتا ہوں کہ بس جب زندگی کا خاتمہ کر دوں تو جبریل امین سیدھے راستے میں ملے کہ لعلک باخن نفسک اللہ یکونو مومینین اگر یہ لوگ آپ کے دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اپنے آپ کو مرواتے ہیں انما علیک البلاغ وعلین الحساب آپ کی ذمہ داری ان کو مسلمان برانہ نہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دے وعلین البلاغ اگر یہ نہیں ماتے تو اکاؤنٹی بریٹی تو ہماری ذمہ داری ہے آپ کیوں اپنے اوپر مشکل ڈالتے ہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اور پھر دعوت دینی شروع کر دی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحید دس دن یا چالیس دن کے لیے منقطع ہو گئی ایک واقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر جاتے اس کی ایک چچی تھی چچی مینز یعنی چچا کی بیوی تھی کیا کہتے ہیں آپ لوگ چچی کہتے ہیں اچھا تو اس کی ایک چچی تھی اس کا نام تھا ام جمیل اور بڑی خبیص عورت تھی ابو لحب کی بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتی تھی بڑی خبیص قسم کی عورت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ملی تو اس نے کہا کہ ارے بتیجے وہ جو آپ کا شیطان کبھی کو بارات آ رہتا ہے وہ ابھی آنا اس نے بند کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات بڑی ناغوار گزرے اور ابو جال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ لعل ربک قلعہ کا او غضہ کا آپ کے اللہ نے آپ کے ساتھ سفارت کی تعلقات منقطع کر دیا ہے کیونکہ جو جوابات آپ نے ہم کو دینے تھے وہ نہیں دے چکے ہیں ابھی تک دس پندرہ دن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ او خدایا میں نے آپ کے لئے تمام دنیا سے تعلقات تھوڑ ڈالے میں نے آپ کے لئے تمام رشتے قربان کر دیئے میں نے آپ کے لئے چچاؤں کو قربان کر دیا چچیوں کو قربان کر دیا قبیلے کو قربان کر دیا قریش کو قربان کر دیا سردھاری کو قربان کر دیا بادشاہی کو قربان کر دیا دولت کو ٹوکر لگائی تمام پیشکشیں میں نے مسترد کر دی یہ میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے کہ میری نظر میں اس کی کوئی وقت ہے نہیں یہ تمام ناراض ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں لیکن اگر آپ ناراض ہوں تو میرا تو دل پٹتا ہے یہ تو مجھ سے بردارس نہیں ہو سکتا تو میرے نبی مجھے آپ کے سفید چہرے کی قسم اور آپ کے کالِ ظلفوں کی قسم نہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے اس کی نفرت ہو گئی ہے حیرت مولان تانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہ زبردست ترجمہ کیا ہے مجھے آپ کے سفید چہرے کی قسم اور ون لے لے ازا سجا اور آپ کے خوبصورت ظلفوں کی قسم کہ اتنا خوبصورت محبوب بھی چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا مَا وَدْدَعَكَ رَبْكَوْمَا قَلَا اور حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَالزحا زحا اصل میں کہتے ہیں چھاہ سورج کی روشنی کو اور ون لے لے ازا سجا رات کی تاریخی کو کہ سورج ہو روشنی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے رات ہے تاریخی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے سورج کے ساتھ روشنی لازم اور رات کے ساتھ تاریخی لازم تو فرمایا کہ سورج ہوگا تو روشنی جدا نہیں ہو سکتی رات ہوگی تو تاریخی جدا نہیں ہو سکتی تو فرمایا مَا وَدْدَعَكَ رَبْكَوْمَا قَلَا آپ ہوں گے تو خدا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا اب اسے کہتے ہیں تسلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تسلی دے دی اور فرمایا کہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَمْنِرْ اُوْلَا تین ترجمہ یاد رکھیے چھوڑے شاید 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 ہاتھ کر چکے ہیں کیونکہ سورج زخان پڑا چکے ہیں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَمْنِرْ اُوْلَا تین ترجمہ آپ یاد رکھیے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ آپ کا فیوچر جو ہے وہ پریزنٹ کے مقابلے میں زیادہ برائٹ آ رہا ہے اولا کا مانا جو آپ کی موجودہ حالت ہے اس سے فیوچر میں آپ پر بڑی دروازے رحمتوں کے کلٹے جائیں گے اللہ کے بلیسنگ کے دروازے کلٹے جائیں گے دوسرا ترجمہ کہ آخرت والی دنیا جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کے لئے بہتر ہے اور تیسرا مانا ہے کہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى جب تک وحی بند نہیں ہو چکی تھی تو آپ کی وہ حالت اور جب وحی بند ہو گئی تو یہ حالت یہ حالت آپ کے وحی والی حالت سے آپ کے لئے بہتر ہے کیوں کہ وحی آ رہی تھی وہ حالت اتنی بہتر نہیں تھی جب وحی بند ہو گئی اور اب پھر شروع ہو جائے گی یہ آفٹر ڈسکنیکشن وحی کا پھر جاری ہونا یہ آپ کے لئے اس صورتحال سے بہتر ہے اس لئے کہ دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متحم بالکذب قرار دیتے تھے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اپنے آپ سے بنا کے کچھ کہہ دیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وحی بند ہو گئی تو وہ تین سوالوں کا جواب نہ دے سکے اٹھ میلز کہ وہ اپنے تیو کوئی بات نہیں بناتا اور نہ کسی کو بتا دیتا ہے جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو عقیدت میں آگے چلے گئے تھے کہ ہمارے پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں وہ عالم غیب ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے وہی رکوا دی یہ بالکل عالم غیب نہیں یہ کچھ بھی نہیں جانتا پھر دیکھیں وہاں ایک کے عقیدے کی اصلاح کر دی کہ آپ عقیدت میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اس کو اللہ کا مقام دے دیں ہر ایک پرسنلیٹی کو اپنی پوزیشن میں رکھیں اگر آپ اسے دمٹ سے آگے بڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیے فرمایا کہ یہود جو کافر ہو گئے وہ پیغمبر کے بغض میں کافر نہیں ہوئے پیغمبر کے غالی محبت میں وہ کافر ہو گئے تھے کہ پیغمبر کا جو مقام ہے اس سے اوپر چڑھا کے لے گئے یہ عیسائی جو کافر ہو گئے تو عیسائی علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں اور کتنا محبت کہ اسے خدا کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کہ ما اطرعت اليہود وننسارا آپ مجھے اپنے مقام سے اتنا اوپر نہ لے چلیں جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اوپر لے گیا تو لقد کفر اللذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم اللہ نے کافر ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صحیح یا یہود نے کہہ دیا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر اللہ کے بیٹھے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں ٹپا لگا ریا صحیح تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی تسلی دے دی اس طرح کبھی کبار اللہ تعالی مومنوں کو تسلی دیا کرتے ہیں غضو احد میں جب فتح کی صورتحال شکست پر تبدیل ہو گئی جیتی ہوئی جنگ وہ شکست میں تبدیل ہو گئی اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کی مخالفت کی سنت بڑی اہم چیز ہے سنت بڑی اور اس لئے بزرگان دین کہتے ہیں علماء اکرام کہ اگر ہم سنتوں کا احتمام نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ڈاٹر ہمیں دوائی دے رہتے ہیں تو کچھ دوائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہائیلی انٹیبیاتک ہوتی ہے فانچ سو میلی گرام کتنی میلی گرام پانچ سو میلی گرام اور کچھ اس کے ساتھ وہ ٹالنال دے رہتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ انسیڈال دے رہتے ہیں ڈراؤزنگ کے لئے تو اگر ہم کہیں کہ بھائی ڈراؤزنگ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ انسیڈال نہیں ہونے چاہیے اسے آپ سنت ہی سمجھئے کہ بھائی انٹیبیاتک جو فرس کے مرتبے پر ہے جو دوسرے مرتبے کا ٹھائرنال ہے وہ واجب کے مرتبے پر ہے اور جو انسیڈال ہے ڈراؤزنگ کے لئے وہ سنت کے مرتبے پر ہے کہ یہ سنت اس سے ہٹائے تو ٹھائرنال اور انٹیبیاتک کام نہیں کرے گا کیونکہ جب تک انسیڈال وہ جو آلریڈی بکٹیریا پیدا ہو گیا ہے اگر اس بکٹیریا کو وہ ڈراؤز نہیں کرے گا تو انٹیبیاتک کام نہیں کرے گا جب تک وہ سلائے گا نہیں تو انٹیبیاتک اسے مروائے گا نہیں بات ذہن میں آگئی تو جب تک آپ سنت پر عامل نہیں کریں گے حضرت مدین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ حضرت آج تو آپ نے داڑی کو بہت اہمیت دے دی داڑی کو یہ اسلام داڑی میں ہے تو مولانا مدین رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات کیا اس نے کہا نہیں بیٹا میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام داڑی میں میں نے کہا کہ داڑی اسلام میں ہے میں نے فرمایا کہ بیٹے آپ کو غلط فیمی ہو گئے میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام داڑی میں ہے میں نے یہ کہا کہ داڑی اسلام میں ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں تو آپ یہ رکھیں کیونکہ ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء کی سنت ہے ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء جس چیز کو اپنا چکے ہیں تو آپ اس میں خوبصورت نظر آئیں گے یہ فار اگزامپل میں نے ویسے بات کی کہ سنت اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے تو اگر ہم اس سنت کو اپنے نسخے سے جو ڈاکٹر نے ہمیں دے دیا اللہ نے اللہ نے جو نسخہ دے دیا ہے کہ اس میں یہ انٹیبیات کے فرض ہے اور یہ اس میں تینال ہے واجب ہے اور اس میں انسیڈال ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا مستحب لگا دیں مستحب آپ کیا سمجھا وٹامن سٹائپ یہ اے تو زی وٹامن ہیں یہ بھی ساتھ لگائیں تو اگر آپ مستحبات کو ہٹا دیں تو مستحبات کو ہٹائیں اور انٹیبیٹک کاتے رہیں اور وٹامن ساتھ نہ کاتے رہیں تو وہ انٹیبیٹک کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے اور خوزن کڈنی پر وہ بہت بڑا مصیبت والا ہوتا ہے سہی ہے تو مسلمان کو مستحبات کا اور علماء کرام نے اس کی بڑی عجیب مثال ہمارے حضر شیخ محمد ذکرہ صلی اللہ علیہ اس نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایمان ایک انتہائی قیمتی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا ہے صحیح ہے اب جتنا خزانہ بڑا ہو اور قیمتی ہو اتنا ہی اس کی حفاظت کیا جاتا ہے صحیح اگر آپ کے پاس پانچ ڈالر ہوں تو آدمی یہاں رکھ دیتا ہے کوئی زیادہ یعنی مسئبت والی بات نہیں اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہوں تو پھر آدمی اسے پھرا نیچے لے چلتا ہے صحیح ہے اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر ہوں تو کوئی یہ بزنس والے لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی جیب بنا دیتے ہیں یہاں رکھ دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ملین ڈالر ہوں تو رائٹ اوئی آپ کے پاس ملین ڈالر ہوں کہ وہاں ان کی جو مضبوطی ہے یہ تو ایک بڑا بیلڈنگ بنا ہوا اور پھر کتنی ساری چیز کتنے کاؤنٹر سے آپ کو جانا ہوگا اور آپ خود اپنے پیسے بھی نکالے کتنے کاؤنٹر سے آپ کو پیچھے جانا ہوگا تو اس کو کورز بہت زیادہ اس لیے کہ چیز قیمتی ہے خزانہ قیمت تو ایمان قیمتی خزانہ ہے تو اللہ کریم نے اس کے ارداغر ایک فرض کا حصار بنا دیا ہے پھر دوسرا واجب کا بنا دیا ہے پھر تیسرا سنت کا بنا دیا ہے اور پھر چوتا مستحبات کا بنا دیا ہے تو اگر آپ مستحبات کا اہر امام نہیں کرتے تو ایک دیوار تو آپ نے ہٹا دیا اچھا پھر آپ نے کہا کہ سنت کی بھی ضرورت نہیں تو دوسرا بھی ہٹا دیا صحیح اور رائٹ اوئے آپ چلے جائیں گے صرف پرض کو چھوڑ جائیں گے اور باقی تین دیواریں آپ ہٹا دیں گے تو شیطان تو اتنا مضبوط ہو ایک دیوار پان کرنا تو اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تو رائٹ اوئے ہی ویل اوئر رائٹ دیٹ وال اور رائٹ اوئے ہی ویل ریڈ ٹویور ایمان ہی ویلی سنیچڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سہوا لفظ صحیح تو اب اللہ کریم کبھی مومنوں کو تنبیہات دے رہتا ہے کہ انہوں نے سنت کی اتباہ نہیں کیا حالانکہ اجتحاد کیا تھا اپنا اجتحاد اگر ڈائیبیٹک آدمی وہ اپنے اجتحاد سے بھی گلاب جامن کا ہیں اس کا اجتحاد اسے یہ کہہ رہا ہو کہ گلاب جامن ڈائیبیٹک کی بہت اچھی دعا ہے اور بہت اچھا علاج ہے تو اکھیا اس کے اجتحاد سے جو گلاب جامن کا ڈائیبیٹک آدمی پر برا اثر ہوتا ہے اس کے اجتحاد سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی پتائیں تو انہوں نے اجتحاد کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں اس لئے کڑا کر دیا تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے اب جب وہ لوگ بھاگ چکے ہیں حملہ کا تصوری ختم ہو گیا اور اس لئے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے کمانڈر تھے اس نے کہا کہ بھئی جب تک نبی کا واضح فرمان نہ آئے تو یہاں سے جانا نہیں اور آپ بھی اگر آپ جائیں وہاں جبل عقود کے قریب جبل رمات پر آپ کڑے ہو جائیں اور جو نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا اتنا سٹرٹیجک پوائنٹ ہے وہ میرے ساتھ ہمارے کرمل صاحب تھے اس نے کہا کہ جنگی نکتہ نظر سے اس زمانے کی جنگ میں جو راکٹ لانچر کا زمانہ نہیں تھا اور گمسان کی لڑائی ہوتی تھی دس بدس اس نے کہا کہ یہ اتنا سٹرٹیجک پوائنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہاں پہ پچاس آدمیوں کو کڑا کر دیا تھا اور کتنا خسارہ ہوا ستر صحابہ شہید ہو گئے عزوان اللہ علیم اجمعین اب صحابہ اکرام اور وہ کیا شہید ہو گئے انہیں شہیدوں کی کوئی فکر نہیں تھی صحابہ کو جب انہوں نے دیکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سر مبارک بھی زخمی اس کے چہرہ مبارک بھی زخمی اور اس کے دانت مبارک وہ بھی شہید ہو گئے ہیں صحیح ہے اور یہاں پہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جو بالکل آپ برداشت نہ کر سکے تو ایک بات کہی کہ فَيَفْلَحْ قَوْمٌ خَزَّبُ وَجْحَ نَبِيِّهِمْ وہ لوگ کیسے نجات پائیں گے جنہوں نے اپنی پیغمبر کا یہ حال کر دیا ہے تو فوراں اسے احساس ہو گیا کہ اگر میں اس ناپسندگی کا اظہار کروں تو ابھی ان پر آسمان سے پتر برس برس میں شروع ہو جائیں گے تو فوراں کہ کیونکہ جب اللہ کا نبی اتنی ناپسندگی کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر اللہ انتظار نہیں کرتا پھر تو رائٹ افئے وہ کیا کہتے ہیں کہ اینڈ سے اینڈ بجا دیتے ہیں بیڑا کرک کروالا ہے تو فوراں کہے دیا کہ اللہ مہد قومی فین اولا ہے نای جی یہ بس نہ سمجھ دو گئے بات کو سمجھتے ہیں نہیں یہ نہ کرتے ہیں اگر میری باطن کی ذہن میں آگئی سمجھ میں آگئی تو پھر یہ بات یہ نہ کرتے اچھا اب وہاں پہ جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھیں یہ حالت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں میرے وہاں پہ ایک دوست تھے تو وہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں مجھے وہ سیر کرواتے ہیں مقامات کی اور اسے بالکل وہ تمام ہسٹری یاد ہے جو جو پچیس سال سے وہاں رہے ہیں ہاں عالم آدمی ہیں عالم ہیں اور پچیس سال سے وہاں رہے ہیں تو اس کی زبر دیس ایکسپیریئنس ہے تو مجھے اس پانٹ پر لے گئے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پہ ایک گڑھا ساتھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے ہاں اہت کے جگہ پر اور حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ دونوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس کر رہے تھے وہ دونوں کڑے تھے کہ جو تیر آپ پہ آ رہا ہے تو وہ لوگ اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں کہ جو پتر اس پہ گر رہا ہے تو وہ لوگ اپنے بدن پہ لے رہے ہیں کہ جو تلوار اس پہ چل رہی ہے تو وہ لوگ اپنے پر جب وہ دونوں گر گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور نیچے گر پڑے اور شیطان نے ایک نعرہ لگا دیا کہ محمد مر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد صلی اللہ نہ صرف یہ کہ وہ پیغمبر تھے اور نہ صرف یہ کہ وہ فوج کے جرنیل تھے بلکہ وہ تو صحابہ کے محبوب بھی تھے حرط علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اپنے پیغمبر کتنے اچھے لگتے ہیں کتنی محبت ہے آپ کی تو تعدیر اس کی بڑی عجیب تھی ہے حرط علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سخت گرمی میں جب سخت پیاس لگے اور انتہائی ٹنڈے پانی اس کے ساتھ جتنی پیار و محبت ہوتی ہے محمد ہم کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے دیکھئے اس سے بہترین لفاظ میرے خیال میں دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتے یعنی وجدانی کیفیت اس انداز سے جو حضرت علی نے بتا دیا وجدانی کیفیت کو اس سے بہترین لفاظ کے قالب میں آپ نے ہی ڈال سکتے اب جب انہیں پتہ لگیا کہ ہمارے محبوب وفاظ پا گئے ہیں تو انہیں کہا انہیں کس لئے مرنا ہے تمام دوڑ پڑے لیکن انہوں کے حوصلوں نے جواب دے دیا کہ ابھی ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں جب انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اٹھ کرے ہوئے اور آواز دی کہ اللہ کے بندوں میرے طرف آ جائی اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہیں میرے طرف آ جائی ہیں تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردہ گرد جمع ہو گئے اور اللہ کریم نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے تنبید علی مسلمانوں کو کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بدر کی طرح ہمیں ایک اور موقع ملنا چاہیے تو میں نے موقع دے دیا تو آپ لوگوں نے کیا کیا آپ وہ لوگ نہیں جو دوڑ رہے تھے اور رسول یدعوکم فی اخراکم اور زخمی پیغمبر پیچھے سے آپ کو پکار رہے تھے فَأَصَابَكُمْ غَمَّن بِغَمِّن لیکل پھر اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمانوں سے تو اللہ کو نفرت نہیں دی محبت تھی بچے کو آدمی تپڑ بی مار دیتا ہے پھر کہتا ہے آئے بیٹھے چائے پیئے بیٹھے چائے پی تو اللہ کریم نے دیکھئے کتنی زبردست ڈانٹ پلائی اور تنبی دے دی کہ وہ رسول یدعوکم زخمی پیغمبر پیچھے سے آواز دیرات اور آپ دوڑ رہے تھے لیکن پیچھے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمَّن بِغَمِّن لیکن لَا تَحْزَنُ عَلَى مَا فَأَتَكُمْ اللہ کریم نے فرمایتی ہے کہ اس میں بھی برکتیں ہیں یہ میں نے آپ کو جو شکست دی دی آپ کا تجربہ ہوگی ہے کہ اسٹرٹیجک پرائنٹ کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے فَأَصَابَكُمْ غَمَّن بِغَمِّن لیکن لَا تَحْزَنُ عَلَى مَا فَأَتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ تو اسے کہتے ہیں تنبیہات مومن ہو کر ایک دوسرا سلسلہ ہے جسے کہتے ہیں یہ سلسلہ تو یہ تسلیح کتنے ہو گئے سلسلے چکتا ہے سلسلہ تو شکایات کہ اللہ کریم کبھی کبھار کمپلینٹ کرتا رہتا ہے جو بارہ وجہ ختم ہو گیا تو سلسلے تو شکایات اور شکایات کس سے کرتا ہے اپنوں سے نہیں شکایات جو کرتا ہے وہ دشمن سے کرتا ہے یہود سے کرتا ہے زیادہ تر قرآن کریم کے اندر اور دوسرا منافقین سے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیادہ مسئلہ یہود اور منافقین کے ساتھ رہا یہی دو بڑے خبیص لوگ تھے اچھا میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ڈفز تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے ابھی دو چارٹ پانچ سلسلے ابھی چلیں بس یہ آخری ہے تو یہ سلسلے تو شکایات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مدینہ میں بسنے والی یہودیوں سے کہہ دیا کہ آپ بھی تو سٹیٹ میں رہتے ہیں اور سٹیٹ نے آپ کو پروٹیکشن دے دیا ہے تو سٹیٹ میں جتنے سارے بسنے والے لوگ ہیں اگر رمے کوئی غریب ہے تو آپ غریبوں کچھ سپورٹ دیا کریں ان کی ضروریات کو پورا کر دیں اور یہ یہ ضروریات پورے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری اللہ کا حکم ہے کہ سٹیٹ میں رہتے ہیں وہ تو ضروریات پوری کر دیں غریبوں کی تو یہود تو بڑے خبیص لوگ تھے وہ تو ٹھٹے اڑایا کرتے تھے انہیں کہا کہ اللہ اب ہم سے قرض مانگنا چاہتا ہے ان اللہ فقیر ونہن اغنیہ اللہ تو غریب ہو گئے فقیر بن گئے اور ہم مالدار لوگ ہیں جو ہم سے قرضیں مانگ رہا ہے تو اللہ کریم نے شکوا کیا میں نے وہ بات سن لی ہے ان خبیصوں کی سنکتو ما قالو اور اللہ کریم نے فرمایا میں نے ریکارڈ پر بھی رکھ دیا ہے یہ بات قیمت میں آ جائیں گے تو بتا دوں گا انہیں کہ کون ہوتا ہے فقیر اور کوئی ہوتا ہے غنیر اور اسی طرح منافقین سے اللہ تعالی جا بجا شکایت کرتا ہے کہ آپ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جب پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اور پیغمبر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں آپ یہ دغلاپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالی پیغمبر کو حکم دے دے گا کہ ان کو بھی ختم کر دیں تو ان سے شکایت کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اللہ کے نبی آپ انہیں جانتے نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے فرما مجھے تو پتا ہے یہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں مجھے تو پتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں لیکن ان کی دل کی کیفیت کیا ہے جوٹے ہیں جوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو رسول نہیں مانتے جیسے گپ لگاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شکایات اور کل انشاءاللہ ساتھویں سلسل ساتھویں کل اللہم صلی و صلی و صلی و مرآلہ سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی و صلی و علی گلستہ رات ہم نے ساتھ سلسلوں کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سلسلہ ہے دعاوی کا دوسرا سلسلہ ہے دلائل کا تیسرا سلسلہ ہے تخویفات کا چوتہ سلسلہ ہے تسلیات کا پانچوہ سلسلہ ہے تنبیہات کا اور چٹہ سلسلہ ہے شکایات کا اور آج ساتھویں سلسلہ ہے ازالت الشبہات کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے شبہات کا ان کے اعتراضات کا جواب دیا کرتا ہے اور اس کا ازالہ کرتا رہتا ہے سلسلہ تو ازالت الشبہات اس کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کو بار تو اللہ تعالیٰ ان کا شبہ ذکر کیے بغیر اس اشو کو آرگیو کر دیتا ہے یہ دلائل اور کبھی کو بار ان کا وہ شبہ ذکر کر کے پھر جواب دے دیتا ہے اور کبھی اسے رت کر دیتا ہے جس طرح ان کے دو شبہ ذکر کیے یہود اور نصارہ کے کہ یہود نے کہ دیا ہمارے پیغمبر حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہ دیا ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کریم نے بس پیچھے آسان انداز سے اسے رت کر دیا ذالے کا قولہم بے افواہے ہیں یہ ان کی مو کی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے اور ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ذالے کا قولہم بے افواہے ہیں کبھی شبہ ذکر کرتا ہے اور اس کا تفصیلی جواب دے دیتا ہے اس طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ کفار کہ کون ہے وہ ذات جو وہ سیدھا ہڈیوں کو نئی زندگی دے سکے گا تو اللہ کریم نے فرمایا قل اب بتا دیئے یحیہ اللذی انشاءہ اول مرہ اسے وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اسے ابتداء پیدا کر دیا ہے وہو بکل خلق علیم اور اللہ کریم ہر نمبر کے پیدا کرنے کا ماہر ہے وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ آپ کو پھر سے نہیں زندگی دے دی بلہ ہے وہو الخلق علیم دوسرا بحث میں تدارو جی آپ تفسیر یا اصول تفسیر میں وہ ہے علوم القرآن یا موضوعات القرآن کہ قرآن کریم میں کون کون سے علوم ڈسکس کی جاتے ہیں یا قرآن کریم کے موضوعات کیا ہیں تم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع بیسکلی اور اریجنلی تو انسان ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اس کی باڑی کو کوئی بیماری مادی بیماری پیش آتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے اسے آپ انٹیبیاتک دے دیں اور فلا دے دیں اور فلا دے دیں اس کی سرجری کر دیں کیونکہ یہی انسان یہ میڈیکل کا بھی موضوع ہے میڈیکل بھی ڈسکس کرتا ہے انسان کو لیکن وہ اس کے مرض اور صحت کو اس کو ڈسکس کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم انسان کو ڈسکس کرتا ہے من حیثو انہو مکلفن بالشرائے اس حیثیت سے کہ یہ شریعت پر مکلف کیا گیا ہے شریعت پر مکلف کیا گیا ہے کہ وہ باؤنڈ ہے کہ شریعت کو فالو کرے تو اس سلسلے میں ہم تین اقوال ذکر کریں گے تین بزرگ علماء کی لیکن اس سے پہلے ایک بات اور اس کا آپ نے نقشہ بنانا ہے کہ قرآن کریم یہ دین کی کتاب ہے اور شریعت کا منبع ہے یہ لکھیں یہ دین کی کتاب ہے اور شریعت کا منبع ہے میں اس سلسلے میں آپ کو ایک مقتصر انداز سے سمجھاؤں گا ہر سٹیٹ اور ریاست میں دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں ایک قانون کو کانسٹیوشن کہتے ہیں and that is fundamental law اور دوسرے قانون کو قوانین کہتے ہیں کہ یہ custom laws ہیں اور یہ excise laws ہیں اور یہ tax laws ہیں اور یہ criminal laws ہیں اور یہ civil laws ہیں اور یہ فلال laws ہیں اور یہ فلال laws ہیں بار ذہن میں آگے وہ secondary laws ہوتے ہیں تو قرآن کریم یہ fundamental law ہے اور secondary laws کا یہ source ہے آپ یہ لکھیں لکھے ذہن میں آجائے means that this is a constitution that is not a law itself that is fundamental law قرآن کریم and sunnat الرسول these are the basics کہ یہ constitution ہے یہ constitution ہے اب ایک دوسرا تصور آپ یاد بھی کریں اور اپنے ساتھ لکھیں بھی کہ کسی ملک کا کوئی بھی قانون تب ہی sanctity اور تقدس رکھتا ہے اور واجب اللہ ملک ہوتا ہے کہ جب وہ fundamental law سے contradict نہ کرتا ہو otherwise any law against the very constitution of the state will be null and white بہت ذہن میں آ رہی ہے بہت ذہن میں آ رہی ہے بہت ذہن میں آ جائے گی کہ کوئی سکانون جو کسی ملک کے fundamental law سے contradict کرتا ہو تو وہ کوئی sanctity نہیں رکھتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ کوئی قانون اپنی قوت جو اخذ کرتی وہ fundamental law سے اخذ کرتی ہے ذہن میں بات آئی یعنی کوئی بھی قانون جس ملک میں بنتا ہے اس کی قوت یہ fundamental law سے لیا جاتا ہے constitution سے لیا جاتا ہے تو قرآن کریم یہ constitution ہے fundamental law ہے اور بہت ہو گیا اب دین اور شریعہ دین کی distinction یہ ہے امتیاز یہ ہے کہ دین حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ایک تھا دین میں کوئی اختلاف نہیں قرآن کریم نے اس لئے فرمایا شرعالاکم من الدین ما وصابی نوحا میں نے آپ کے لئے وہ دین بلوایا جو میں نے نوح کو دیا تھا ابراہیم کو دیا تھا اور تمام انبیاء کو دیا تھا جبکہ شرائع اور شریعت یہ تمام انبیاء کے مختلف ہوتی دیپینڈ کرتے ہیں احوال اور قرآن کریم نے اس کی جانب اشارہ کر دیا کہ لیکلن جعلنا منکم شرعات ومن حاج ہر ایک پیغمبر کو میں نے ایک علاہ دا شریعت اور من حاج دیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کچھ اور تھا وہاں اسے کہا گیا آپ اپنی ساتھیوں سے کہہ دیں اس طرح عمل شروع کرنے حضرت ابراہیم کے زمانے میں کچھ اور تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں کچھ اور تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کچھ اور تھا تو شرائع تمام انبیاء کے مختلف ہوتے ہیں یہ دیپینڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ پر جبکہ دین تمام انبیاء کا ایک ہوتا ہے اب دین کس چیز سے عبارت ہے تو بیسکلی اوریجنلی دین عبارت ہے تین بنیادی عقیدوں سے ایک توحید ایک رسالت اور ایک باز بادر موت لائف افٹر دیت اب حضرت عیسیٰ کے بھی یہی عقیدت ہے حضرت نوح کے بھی حضرت نوح نہیں تھا کہ آدم کا عقیدہ ہی تھا کہ خدا دو ہیں یا نوح علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ خدا تین چار ہیں ایک ہی خدا حضرت نوح اور آدم کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء بجواتے رہے ہیں اور بجواتے رہیں گے محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء کا رسالت کا عقیدہ تھا حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ تمام کا عقیدہ تاکہ موت کے بعد انسانوں کو ایک نئی زندگی ملے گی اور ان کی کونٹیبلیٹی ہو جائے گی یہ عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو اسے کہتے ہیں دین کیا کہتے ہیں دین جبکہ شریعہ اب لیکن کہ شریعہ وہ تین چیزوں سے عبارت ایک درجہ دوم کے عقائد وہی تین جو ذکر کیے گئے جو دین ہے وہ درجہ اول کے عقائد ہیں اسی کا منکر کافر متصور ہوگا اسی میں سے کسی ایک کا منکر بھی کافر متصور ہوگا اور شریعہ کے زیل میں جو عقائد آ جاتے ہیں وہ عقائد درجہ دوم کے اسی میں سے کوئی عقیدہ اگر ڈیڈکشن کے اساس پہ ثابت ہو یعنی ایکسپریسلی قرآن سنت میں ذکر نہ کیا گیا ہو لیکن علماء نے اس سے ڈیڈک کیا ہو کہ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو اسی کا منکر وہ گمراہ تصور ہوگا کافر نہیں کہتے ہیں ہم اسے وہ کیا تصور ہوگا وہ گمراہ تصور ہوگا کہ یہ آدمی ڈیوییٹر قسم کا آدمی ہے گمراہ ہو گیا ہے صحیح ہے اسے ہم کافر نہیں کہتے کیونکہ یہ عقائد یہ درجہ دوم کے عقائد ہیں ایک عقیدہ ہے کہ برزخ میں عذاب ہوگا برزخ میں عذاب اب برزخ کا عذاب یہ تو مسلم ہے قرآن کریم سے ڈیڈکٹڈ ہے اور ڈیڈیو سے اور سنت و رسول سے اقوال رسول سے اقوال رسول سے اب یہ سی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے ہم کافر نہیں کہتے اسے ہم گمراہ کہتے ہیں جس طرح موتزلہ کا ایک زمراہ ہے ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں صحیح تو یہ عقائد ہیں درجہ دوم کے ابھی آپ کو مسئلے سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہم نے کفر کا مشین نہیں رگانا ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے رہیں البتہ جو خود کافر بنے گئے ہیں ان کو بتائیں گے کہ بھئی یہ لوگ کافر ہیں مولانا شرف علیتان و رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ جس طرح عام لوگ کہتے رہے تھے کہ یہ مولی حضرات لوگوں کو کافر بناتے ہیں تو مولانا شرف علیتان و رحمت اللہ علیہ نے بڑی حکیمانہ جواب دے دیا اس نے فرمایا کہ بیٹے آپ کو غلق سیمیں ہوگئے ہیں مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں نہیں کافر بتاتے ہیں صرف مولی کسی کو کافر نہیں بناتا وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کافر ہیں کافر تو وہ خود ہی بنتا ہے تو یہ عقائد درجہ دوم کے دوسرا حصہ وہ ہے الاخلاق شریعت کا دوسرا حصہ ہے اخلاق پہلا عقائد درجہ دوم کے اور دوسرا حصہ ہے اخلاق یہ مصد بھی اٹینٹے ہو اخلاق میں دو چیزیں آتی ہیں ایک یہ کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے ہو اسے کہتے ہیں احسان اور دوسرا یہ کہ آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسے ہو اسے کہتے ہیں تحذیب آج کی دنیا تو تحذیب کسی اور چیز کو کہتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہو اسے کہتے ہیں احسان اللہ مخلوق احسان اللہ مخلوق اور تیسرا حصہ شریعت کا وہ ہے آمال جب ریکٹ میں لیکن فق اب فقہ دو قسم کا ہے اب لیکھیں ایک فقہ کا وہ حصہ ہے جو قرآن و سنت میں ایکسپریس لی زکر کیا گیا ہے اور دوسرا فقہ کا وہ حصہ ہے جو قرآن کریم اور سنت رسول سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے جسے استمباد کہتے ہیں استخراج کہتے ہیں جو ایکسپریس چیز ہے وہ تو عام آدمی جان سکتا ہے کیجئے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے لیکن جو ڈیڈکٹڈ 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 ہے لائک ابو حنیفہ شافی احمد بن حنبل مالک ابن انس لیس ابن سعد وکی ابن الجراح امام شعبی صوفیان سوری صوفیان ابن عوینا محمد ابن حسن الشیبانی امام ابو یوسف امام زفر نوح ابن ابی مریم امام تحاوی امام بزنی یہ تمام مجھتہرین تھے جیوریس تھے اپنے دور کے صحیح؟ یا کچھ ذہن میں آگی؟ اچھا اب جو قرآن و سنت میں ایکسپریس لی فقہ کا جو حصہ ذکر کیا گیا ہے جو قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں آیا ہے جہاں تک دیرائیوڈ اور ڈیڈکٹڈ فقہ کا تعلق ہے تو کسی جزوی مسئلے میں ایک آتنٹک عالمی دین ایک آتنٹک سرجیکٹ تو سرکمسٹانسز کسی ایک امام کے مسئلے کے خاص مسئلے کو چھوڑ کر دوسری امام کے مسئلے پر فتوہ دے سکتا ہے اب اگر کسی نے ایسا گوشت کہا ہے جو جس پر قصدن عمدن بسم اللہ نہیں پڑی گئی تو امام ونیفر احمد اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ احرام ہے امام مالک کے نزدیک وہ احرام ہے امام احمد بن حمل کے نزدیک وہ احرام ہے امام شافی کا ایک قول ہے کہ نہیں اگر یہ زبیحہ مسلمان نے کیا ہو تو چاہے قصدن بھی اس نے چھوڑ دیا ہو بسم اللہ تو وہ حلال ہے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے فتوہ لینا چاہے کہ میں ایسا گوشت کہا سکتا ہوں I will say right away no not it up that is حرام according to three امام صحیح لیکن اگر کوئی کہا کے پھر آ جاتا ہے کہ میں نے کہا لیا ہے اب قاضی صاحب بتائے کہ فتوہ کیا ہے تو right away I will go to the call of امام شافی رحمہ اللہ صحیح کہ میں کہوں گا چلو بھائی اب جو آپ نے کہا ہے بس ٹھیک ہے جو کہایا اس کا کوئی کفارہ مفارہ نہیں کیونکہ ایک امام کا قول موجود ہے بجے ان میں بات آئی اب یہ فقہ جو ہے یہ پھر دو حصوں میں منقسم ہے مزید جو derived فقہ ہے deducted فقہ یعنی فقہ کے ہم دو برانچ زمنے بنائے ایک کو شریعہ کہتے ہیں اور ایک کو فقہ کہتے ہیں جو شریعہ والا حصہ ہے وہ انچانجبل ہے جو فقہ والا حصہ ہے derived and deducted اس کے مطالق میں نے آپ کو مسئلے سے سمجھا دیا اب یہ derived and deducted فقہ ہے یہ پھر آپ اس میں دو حصے ہیں ایک کو کہتے ہیں اصول فق پرنسپلزہ فق اور دوسرے کو کہتے ہیں فروع فق اصول فقہ کا معنی یہ ہے کہ فقہائے کرام نے استمبات اور استخراج کے لیے کچھ قوائد رکھے ہوئے ہیں کہ کون استمبات کرے گا اور کس انداز سے کرے گا ہر کے ہمیں اٹھ کے وہ استمبات کرتا رہے گا نہ ٹھے ٹال اندروائز تو دین بازی جائے اتفال بن جائے گا یہ تو کوئی بچوں کا کلونہ نہیں یہ تو اللہ کی دین ہے صحیح تو اصول فقہ یہ ان قوائد و زوابط کا نام ہے جو امت کے نزدیک مسلم ہے کہ keep in mind all these rules as you has the right to deduce something for example مجھ سے کسی نے فتوہ پوچھا یہاں کہ جیویٹامنز ہم کہاتے ہیں یہاں اس میں جیلیٹن ہوتا ہے اور پتہ ہی لگتا ہے کہ جیلیٹن کس چیز کا ہوتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے تو میں نے کہا کہ first of all you may ask a pharmacist or a person who has connection with the laboratories کی جو جیلیٹن اس میں ملایا جاتا ہے انیلیسس chemical انیلیسس کے بعد یہ جیلیٹن واپس جیلیٹن کی صورت میں آ سکتا ہے تو وہاں laboratory report بھی لی کی نہیں وہ جیلیٹن اس انداز سے convert ہو جاتا ہے کہ واپس جیلیٹن کی صورت میں پھر اس کے مفردات جیلیٹن کی صورت میں واپس نہیں آتے تو پھر میں نے کہا کہ کانا جائز رول میں نے کہاں سے ڈونڈ لیا کہ اما وہ نے فارمتاللہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ گدہ مر گیا نمک کے کان میں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کیوڑا ہے اور دوسرا بادر خیل ہے کیوڑا میں نمک کے کان ہیں اور بادر خیل میں ہیں اب گدہ مر گیا نمک کے کان میں نمک کی پہاڑی میں اور اس پر جب مدد گزرے گی تو وہ نمک اپنا ٹریٹ ہوتی جائے گی اور ایک وقت ایسا آیا گا کہ بھاڑی تو گدے کی ہوگی لیکن وہ ٹوٹلی اس کی ماہیت کنورٹ ہو جائے گی نمک میں اور اگر آپ پھر اسے لے باٹریوں بھی لے چلیں تو آپ اسے واپس گوش پوست نہیں بنا سکتے تو امام بنیفہ سے کسی نے فتحہ پوچھا تو امام صاحب نے فرمای کہ اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی ہے ایسے نمک آپ استعمال کریں وہ پھر گوش پوست کے حیثیت سے نہیں اسے کوئی گوش پوست رہا نہیں تو ٹھوٹل ہو گیا صحیح تو انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے پھر ایک جورسٹ وہ ڈیڈیکشن کرتا رہتا ہے تو اب یہ فقہ جو ہے اس کے سات برانچز ہیں کتنے برانچز ہیں سات برانچز پہلا برانچ العبادات to establish a relation or connection with اللہ سبحانہ تعالی ہم نماز کس لئے پڑھتے ہیں کہ اللہ سے کچھ connection پیدا کرے ہم جو رمضان میں بوکے رہے اور رات بار عبادات کرتے رہے جس کو اللہ نے توفیق دی وہ کس لئے کہ اللہ کے ساتھ کچھ تعلق پیدا ہو جائے اب ہم جو حج پہ جا رہے ہیں کس لئے جا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کے ساتھ کچھ تعلق پیدا ہو جائے خالق اور مخلوق کے دمیان کچھ ریلیشن پیدا ہو جائے اس کو کیا ہوگی آپ کا پرسنل معاملہ آپ جو عبادت کرتے ہیں یہ آپ کی عبادت ہے آپ کے والد کی نہیں آپ کے بیٹے کی بھی نہیں آپ کی بیوی کی نہیں تو ہوں گا آپ کا پرسنل معاملہ لیکن آپ کے کچھ دوسرے تعلقات ہیں گھر میں آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ العسرہ سین کے ساتھ فق العسرہ عسرہ کا معنی خاندان انگریزی میں آپ لکھ سکتے ہیں فیملی لاز مسلم فیملی لاز مسلم فیملی لاز میں کیا کچھ آتا ہے دیکھیں مجھے پھر آپ اپنے الفاظ میں لکھ چار چیزیں ہیں اس میں چار چیز ایک الزواج نکاح اور اس سے ریلیٹڈ جملہ معاملے یہ ایک چپٹر ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ہزاروں مسائل ہیں اس کے ساتھ دوسرا السحبہ رفاقت کہ فیملی کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رفیقوں کی طرح دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے حتی کہ نبی صلی اللہ مقاشر فواخی ایک صحابی سے کہہ دی ایک صحابی وہ اپنے بچے کی متعلق کچھ بات کر رہے تھے کہ میرا بچہ بارہ سال کا ہو گیا ہے آج میں بات کی لئے اس نے ترچی نگاہ سے دیکھ لیا بچے کو نگوار گزرتی اور پھر یہاں امریکہ میں یہاں تو اللہ کی عذاب ہے یہاں تو اللہ کا عذاب ہے اب کل کسی نے مجھے کہ دیا کہ یہاں پہ مسلمان خاندان ہے اور پتہ نہیں بینی نے شوہر کے خلاف کوئی ریپورٹ کر کہ اس نے بچوں کو مارا ہے کیا کیا اس نے کہا دو بچے ہو گورنمنٹ نے اٹھا لیے اور کوئی یہ یہودی دارہ ہے ان کو تربیت میں دے دیا ہے اب ہم اتنے احمق لوگ ہیں کہ ہم نتائج کو نہیں سوچتے کہ باپ نے مارا ہے کوئی انمیٹی کے بنیاد پہ تو نہیں مارا ہوگا باپ کی تو اولاد سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی تعدیب کی انداز ہے ٹھیک ہے کبھی بار دیارت ہی مارنے میں کا نتیجہ کیا کچھ ہوگا اے مسلم ہمارے لئے صحیح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ جب آپ کا بیٹا دس سال سے زیادہ عمر کا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ بائی کی طرح معاملات کرتے رہے کتنی قیمتی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بائی کی طرح اس کے احساس معاملہ کرتا رہے دوسرے کہتے ہیں السحبہ صحیح اور تیسرا ہے الملکہ اللہ آپ کے ذہن کی گرے کل جائیں کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے الملکہ ملکہ کا معنی ہے اختیار اتارٹی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے اندر میں بھی سنٹ پرسنٹ بائی اختیار ہوں اور میرا بیٹا یہ بھی سنٹ پرسنٹ بائی اختیار اور میری بیوی ہے ایک سنٹ پرسنٹ بائی اختیار